وہ وشواس اتنا زیادہ ہے کہ آج کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیا کے کس پرتیاشی کے پرتی آپ مددان کریں کس کو آپ جتائیں کیونکہ یہ من آپ لوگ بنا چکے ہیں کارن ہے اس کے پیچھے کارن ہے جس طریقے سے ہمارے پردان منتری جی نے ایک کے بعد ایک دیش میں گریب کلیانڈ کی یوجنہ لے کر آئے جس نے بھارت کی نہ صرف عرض ویوستہ کو مضبوط کرنے کا کام کیا بلکہ بنیادی ضرورتوں تک مہلاوں کی اس سوچالے تک کی چنتہ پردان منتری جی نے کرنے کا کام کیا ایک طرف جہاں ہمارا انڈیا گڑھ بندن وکاس کے مدے پر ہر روز آگے بڑھنے کا کام کر رہا ہے پردان منتری جی نے ہم سب کو لکشے دیا کہ دوہزار سنتالیس تک ہم لوگوں کو بھارت کو ایک وکسے دیش بنانا ہے بھارت وکسے دیش تب بنے گا جب بھارت کا ہر راج وکسے بنے گا جب ہمارا ہر ایک جلہ وکسے بنے گا ہمارا ہر ایک پرکھن وکسے بنے گا ہماری ہر ایک پنچائت ہمارا ہر ایک گاؤں وکسے بنے گا یہ لکشے پردان منتری جی کا دوہزار سنتالیس تک کا ہے بڑھ ٹھیک اس کے وپریت وپکشی دلوں کا جو گڑھ بندن ہے وہ بھرم پیلانے کا پریاس کرتا ہے سمویدھان کو لے کر آرکشن کو لے کر لوگ تنتر کی حتیہ کو لے کر یہ ایک ایسا وپکش ہے جو پونتا پونتا مدہ ہین ہے ان کے پاس کوئی اٹھانے کے لئے مدہ نہیں ہے تو ڈرانے کی راجنیتی کی جاتی ہے کہ سمویدھان کو سماپ کر دیا جائے گا آرکشن کو سماپ کر دیا جائے گا آج پردان منتری جی کے اس من سے پردان منتری جی کے سامنے پردان منتری جی کے ہی شبدوں کو دھراتے ہوئے آپ لوگوں کو وشوات دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے دیش کے پردان منتری آدھانیا نریندر مودی جی ہیں تب تک نہ دیش میں سمویدھان کو کوئی خطرہ ہے نہ آرکشن کو کوئی خطرہ ہے اور آج اس من سے میں میرے نیتا میرے پیدا آدھانیا راملاز پاسوان جی کے سنگھرشوں کی قسم کھا کر آپ لوگ کو وشوات دلاتا ہوں کہ جب تک چراغ پاسوان جی ویت ہے نہ آرکشن پر نہ سمویدھان پر کبھی کوئی خطرہ تھا نہ بھوشے میں کبھی کوئی خطرہ آئے گا یہ وعدہ آپ لوگوں سے کر کے جاتا ہوں پرسادیوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہم لوگوں کو بھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ تندر کی ہتیا کی بات کرتے ہیں جنہوں نے سن پجتسر میں اپاد کا لاغو کر کر صحیح معنیوں میں لوگ تندر کی ہتیا کرنے کا کام کیا تھا آج یہ لوگ ہم لوگ کو لوگ تندر کی دہائی دینے کا کام کرتے ہیں حقیقت ہے جنہوں نے اپنی اپنی ویکتیگت مہتوکان شاؤں کے لئے اپنے سدھانتوں سے سمجھوتا کیا یہ جہ پرکاش نارائن جی کی دھرتی ہے بہار ان کے سدھانتوں پہ چلنے والا پردیش ہے اس وقت کی پیڑی نے ایک جو ڈھو کر ایک اترت ہو کر جہ پرکاش جی کا سمرتن کرنے کا کام کیا اور کئی ان کے انوائی ہیں جو اپنے آپ کو ان کا انوائی بتاتے نہیں تک تھے پر آج اسی کانگریز کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں جس جس کے لئے جے پرکاش جی نے کانگریز کو ستہ سے بہار اکھار پھیکنے کے لئے سمپونٹ کرانتی کا نارا دینے کا کام کیا تھا آج یہ لوگ انہی کے ساتھ مل کر گڑ بندن میں بیٹھے ہیں ساتھیوں اب یہ ہم لوگ کو چننا ہے کیا ہم لوگ کو گالی دینے والی سرکار کو چننا ہے یا آپ کو سمبان دینے والی سرکار کو ایک طرف وہی راجت ہے جنہوں نے نبے کے دشک میں ماں بہن بیٹیوں کا گھر سے بہار نکلنا بند کر دیا تھا آج وہی لوگ ماں بہن بیٹیوں کو کھلے عام گالی دینے کا کام کرتے ہیں ایسے میں اب یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ ایک طرف پردھان منتری ہیں جنہوں نے مہیلاوں کے سممان کی رکشہ کے لئے ان کو سوچالے بنا کر دیئے جہاں پر بزرگوں کے سممان کی رکشہ کے لئے آئیوش مان یوجنا کا نرمان کیا تو وہی دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو دن دہاڑے ماں بہن بیٹیوں کو گالی دینے کا کام کرتے ہیں ان کو اپمانت کرنے کا کام کرتے ہیں ایک بار پھر سے میں آپ سب سے یہ آوان کروں گا ضروری ہے دیش کی مضبوطی کے لئے دیش کی سرکشہ کے لئے مہیلاوں کے سممان کے لئے بزرگوں کے عدھکار کے لئے اور یواؤں کے بھوشے کے لئے کسان اور مزدوروں کے حق کے لئے کہ ایک بار پھر سے ہمارے پردھان منتری تیسری بار دیش کے پردھان منتری بنے اور ہم تمام پرتیاشی انہی کے سینہ کے صد سے ہیں جو ہم مل کر ہمارے پردھان منتری جی کے لقش چار سو پار کو ہم لوگ پورا کریں گے جس میں بیہار کی چالیس کی چالیس سیٹوں کا مہتبون یوگدان رہے گا